بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک جب وہ ہم سلیپ برس کو ڈسکاس کریں گے ایم میں انگلیش کا سلیپ برس جیسرکوڈ جنورسٹی پنجاب جنورسٹی اور جی سی جنورسٹی کا کیونکہ چیسی نے دوبارہ سے جو ہے علاو کر دیا کہ ایم میں کے ایڈمیشنز تمام جنورسٹی جو ہیں وہ لے رہی ہیں اور ہم ایم میں انگلیش کے سلیپ برس کو ڈسکاس کریں گے ایم میں انگلیش میں جو اینویل سسٹم اگر دیکھا جائے تو تقریبا جی سی جنورسٹی پنجاب جنورسٹی اور سرگوڈر جنورسٹی میں سلیپ برس سیم ہی ہے بٹھو تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو تھوڑی ڈیفرنس ہیں اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تو شروع کرتے ہیں پارٹ ون میں ایم انگلیش پارٹ ون میں جو ہے وہ پانچ پیپر ہوتے ہیں اور پانچ کے پانچ سو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں پیپر ون میں ہم نے کلاسیکل پوٹری کرنے ہوتے ہیں ڈراما فکشن پروز اور پیپر فائیو میں ہوتا ہے امریکن لٹریچر اور ٹوٹل مارکس بن جاتے ہیں فائیو ہنڈرڈ پیپر ون میں کلاسیکل پوٹری میں جافری چوسر کرنا ہوتا ہے ہم نے یعنی کہ ہم نے یہ پر لوگ ہی کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو آگے ہوتے ہیں وہ کریکٹر نے جو سٹوریز بیان کی ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی ہوتی جی سی میں بھی سرگودہ میں بھی اور پنجاب یورسٹری میں بھی ایڈمن سپینسر کا فیری کوئین بک ون کینٹ ون کرنا ہم نے جہون ملٹن کا پیرڈیز لوست بک ون اور اس کی لائن ون سے لے کے ہنڈرڈ تک کرنا ہوتا ہے سپیچز آف سیٹن کرنے ہوتے ہیں فائیو سپیچز کرنے ہوتے ہیں سیٹن کی اور بک کو نائن میں سے ہم نے سپیچز آف ایڈم اور ایو کی کرنے ہوتے ہیں ویلیم شیکسپیر ہے اس کے سونٹس کرنے ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹل ایٹ ہیں اور ایٹ ہم نے کرنے ہوتے ہیں جو ہونڈ ڈان ہے جنہوں نے لاو اور ڈیوائن پویمز جو ہے وہ اس میں شامل کی ہیں اس میں ایزی ہیں اتنی لیند تھی نہیں ہے اتنی جو ہے وہ لانگ نہیں ہے دا گوڈ مور ہے گو انڈ کیچ افالن سٹار دس سن رائزنگ سونگ ایس ویٹسٹ لاغ آئی ڈو ناٹ گو ایوال ڈکشن آف ویپنگ ایوال ڈکشن فور بیڈنگ مورننگ آہ یہ اتنی کر لیں نا تو کافی ہو جاتی ہے یعنی کہ فائیو کر لیں ان میں سے فائیو یا سکس ہم نے بھی کی تھی تو اس میں یہ کرنی ہوتی ہے اگر ہمارے پاس دیکھنے اگر ٹوٹل کلاسکل پوٹری میں سکس پوئٹ ہیں تو ہم نے ان میں سے فائیو یا تھری کرنے ہوتے ہیں فور کر لیں آپ فور کر لیں تو کافی ہو جاتے ہیں جعفری چاسر کر لیں ایڈمن سپینسر کر لیں جہون ملٹن کر لیں جہون ڈن کر لیں اور اگر اسی لے گئے آپ کو تو الیکزینڈر پوپ کے بھی در ریپ آف دی لاک ہے اس کے کینٹو ون ٹو اور فائیو ٹری کینٹو ٹوٹل کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد پیپر ٹو آ جاتا ہے پیپر ٹو ڈراما کے پیپر ہے اور اس کے جو ہے وہ سو مارکس کو ہوتا ہے سو نمبر کو ہوتا ہے اور سو فکلی زی ڈی پس ریکس یہ آمیزنگ سہ کر لیں آہ کرسٹوفر مارلو کو یہاں جی آف مالٹ ہے اور سرگو پنجاب یونسٹری میں یہاں ڈاکٹر فاسٹس ہو گا سرگو در پنجاب دونے میں آہ یہاں جو ہے وہ ویلیم شیخسپیر کو تھیل اور دار ٹیمپیسٹ ہے دونوں یونسٹری میں اسکر وائلڈ کے امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ ہے ان میں سے آپ تھری ٹوٹل کریں اور ایک جو ہے وہ چھوڑ دیں جو آپ کو ایزی لگتے ہیں وہ تھری کریں ایڈی پس ریکس کریں جو آپ مالٹا کریں اور امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ کریں اس کے بعد پیپر ہے پیپر تھری ناول کا ناول میں ہینڈری فیلڈنگ جوزف اینڈیوز کرنا ہوتا ہے جے ناسٹن کے پرائیڈ ایم پریجوریز آچھا ناول میں ہینڈری فیلڈنگ کا جو ہے وہ جہاں پہ جوزف اینڈیوز ہے اور پنجاب جو ناول ہے وہ برچیسٹر ٹاورز ہے اور ٹو میں جو ہے وہ جے ناسٹر کا پنجاب اور سرگو دہ دونوں میں پرائیڈ ایم پریجوریز ہے چارلس ڈیکنز کا آٹیل آف ٹو سیٹیز ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ میرے خیال میں ڈیک چارلس ڈیکنز کا آٹیل آف ٹو سیٹیز ہے اس میں بھی آٹیل آف ٹو سیٹیز اور پنجاب آف ٹو سیٹیز ہے جارج الیٹ کا دمیل آن دی فلاس ہے ناول دمیل آن دی فلاس جارج الیٹ کا ہے اور یہاں پہ ہارڈی کا جو ہے تو مسارڈی کا ٹیس آف دی اربی ویلز اسر کو دنیوستی میں اور پنجاب میں تو مسارڈی کا ہے میرے خیال میں داری ٹرن آف دی نیٹیو داری ٹرن آف دی نیٹیو ہے یہاں پہ تو مسارڈی کا تو آپ ٹوٹل جو تھری ہی کریں جو دفندیز کرے اگر آپ کو ایزی لگتا ہے تو کریں ورنہ اس کو بھی چھوڑ دیں ٹیس آف دی اربی ویلز کریں سرکو دنیوستی کے اور پنجاب کے دہاں وہ جہاں پہ چار لسٹکرز کا آر ٹیل آف دو سیٹیز آئے گا تو آپ وہ کریں پیپر فور ہے پیپر فور میں پروز ہے پروز سار فرانسی بیکن کے آف آف ٹروت آف ریونج یہ ایسے ہیں اور پنجاب بھی ہیں اس میں تھوڑا بہت ڈیفرنٹس ہے آف ٹروت آف ریونج آف ایمبیشن آف سٹرڈیز آف گریٹ پلیس آف رینڈشپ آف ایڈورسٹی آف سیمولیشن آنڈ ڈی سیمولیشن جی ایسے ہیں یہ آپ کریں جونتن سفیفٹ کا گلیورز ٹریول ہے بک وان اور فور کرنی ہوتی ہے لیٹن سٹریجی کو آپ رینے دیں یہاں پر باٹرین رسل کریں اس کے ایسے جو ہے سیلیکشن آف ایسے ہیں فیلوسفی آنڈ پولیٹکس ہے دا فیوچر آف مینکائنڈ ہے فیلوسفی فور لے مین ہے دا فنکشن آف ٹیچر آئیڈیاز دیٹھ ہے ہیلپڈ مینکائنڈ آئیڈیاز دیٹھ ہے ہارمڈ مینکائنڈ ایسی ہیں سارے یہ کر لیں ایڈورڈ سائیڈ کا انٹرودکشن ٹو کلچر آنڈ ایمپیریالیزم ہے یہ کر لیں اس کے بعد پیپر فائیو میں پارٹ ون میں جو پیپر فائیو ہے امریکن لٹریچر آتا ہے اس میں آل چیزیں جو ہے وہ ڈسکاس کو آئی ہے پوٹری ہے والٹ ویٹ مین ہے روبرٹ فراسٹ ہے جوہن اشبیری اور ریچرڈ ویلبر یہاں پہ امریکن لٹریچر میں پنجاب جنورسٹی میں جو ہے وہ ایڈرین ریچ اور سیلویا پلیت کو جو ہے وہ شامل کی گئے یعنی والٹ ویٹ مین کی دارانا والٹ ویٹ مین کی جگہ پہ اینڈرین ریچ کی جو ہے پیٹری وہ آپ نے کرنی ہے روبرٹ فراسٹ کی جگہ سیلویا پلیت کی کرنی ہے اور باقی جو ہے جو ہے جو اشبیری ہے اور ریچرڈ ویلبر ہے یہ سرگودہ جیسی ہے اور پنجاب جنورسٹی میں سیمی ہے ان کی دو دو پوئیمز ہیں اور جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریپیر ہو جاتی ہیں آپ یہی کریں ڈرامہ یوجین اونیل مارننگ بکمز الیکٹرہ ہوم کمنگ اور آرثر ملر کا دا کروسی پل ہے اس میں آپ ایک کر لیں آرثر ملر کا دا کروسی پل کر لیں ناول ہے ناول میں ارنیسٹ ہیمنگ وائی افیرول ٹو آرمز ٹونی موریسن کا جیز ہے پنجاب میں بھی ایسے ناول میں یہاں پہ ارنیسٹ ہیمنگ وائی ہے فار ہوم دا بیل ٹوڈز فار ہوم دا بیل ٹوڈز ہے یہاں پہ اور ہیمنگ وائی کا اور ٹونی موریسن جو ہے یہ جیز سرگودہ میں اور پنجاب جنورسٹی دونوں میں یہ ہی ہے ایک ایک کر لیں دونوں میں اچھے طریقے سے ایم انگلش پارٹ ٹو میں فرسٹ جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ ہے ایم انگلش پارٹ ٹو کا جو سلی بس ہے وہ کمپنسٹی پیپرز ہیں اس میں چار پیپر ہیں مارڈرن بڑیٹری ہے ڈراما ہے فکشن ہے لٹری کریسز میں یہ فور پیپر ہیں اور اس میں ایک پیپر جو آپشنل ہوگا اس میں یہ ہمارے پاس جو پیپر ہیں نیچے شارٹ سٹوریز ہیں لنگوستکس ہیں ایسے ان میں لٹریٹر ان انگلش اراؤنڈ دا ورڈ ان چار میں سے نیچے والے میں سے ایک آملے لینے ہوتا ہے یعنی کہ فور اوپر میں سے اور ایک جو آپشنل ہوگا ان میں سے جو آپ نے چوائس کرنا ہے ایک آپ کریں گے شارٹ سٹوریز ہیں یہ ذرہ لینٹھی ہو جاتی ہیں لنگوستکس ہیں یہ کوئیسٹن ہے ٹوٹر سیونٹین ہے وہی کوئیسٹن آپ نے پریپیر کرنے ہوتے ہیں ایسے ہیں اور لٹریٹر ان انگلش اراؤنڈ دا ورڈ یہ ایسے ہی بن جاتا ہے جیسے آپ نے پارٹ ون میں امریکن لٹریچر پڑھا ہے اب کمپنسٹری پیپر میں دیکھا جائے تو آ جاتا ہے پیپر ون میں ویلیم بلیک آ جاتا ہے سانگز آف انسینس اینڈ ایکسپیرینس سیلیکشن جو ہے ان کی سامنے یہ ہم نے کرنے ہوتے ہیں ویلیم بلیک کو ویلیم ورڈز وارت ہے پی بی شیلے ہے جو ہنکیٹس ہے یہ سیکشن وان میں جو فور ہے ان میں سے آپ تھری کریں یا ٹو کریں اور سیکشن ٹو میں تھری ہیں ان میں سے آپ ٹو کر لیں اب ویلیم ورڈز وارت پی بی شیلے اور جان کیٹس یہ تھری کریں تو یہ نیچر کے پوئٹ ہیں اور ان میں چیزیں ملتی جلتی سیم ہوں گی جو آپ کے پیپر میں اٹمٹ کرنے میں ذرا ایزی لگے گا آپ ایک دسٹرک چیزیں ڈال لیں گے اپنے آنسر میں تو سیکشن ٹو میں ٹی ایسی لیٹ ڈبلی بی جیٹس فلم لارکر فلپ لارکن کو رہنے دیں اور ٹو کر لیں یہ ایزی ہیں پیپر ٹو میں ہینڈرک ابسن ہے ہیڈا گیبلر امیزنگ رہے گا آپ کے لئے ریزی بھی ہے انٹرسٹنگ ہے یہ کریں جارج برنارڈ شاہ کا آرمز اینڈ دی مین کریں نیچے آپ ایڈورڈ بونڈ کا دسی کریں چیری آرجر کو رہنے دیں اور جو ہے وہ اس میں رہنے دیں یہاں پہ سیمول ایڈورڈ بونڈ کو رہنے دیں یہ فائیو ہیں تو آپ نے تری کرنے جو بھی آپ کو آپ کی زی لگتے ہیں وہ کار لیں تری کر لیں اچھے طریقے سے کریں پیپر جب وہ اٹیمٹ اچھے طریقے سے ہو جا ہم نے جو کی تھے ہیڈا گیبلر کی یہ تھا آرمز اینڈ دی مین کی یہ تھا ویٹنگ فار گوڑڈ آٹ یہ تھا یہ ایزی بھی ہیں انٹرسٹنگ ہے اس کے بعد جوزیف کانڈریڈ آجاتا ہے ہارٹ آف ڈارکنس دی ایچ لارنس سانز اینڈ لورز ورجنیا وولف تو دا لائٹ ہاؤس آگے تنگز فار اپارٹ یہ چھے نیو شیپ کے ویلیم گولڈنگ لارڈ آف دا فائلز فلائز ہے ان میں بھی یہ فائیو ہیں تو آپ نے تری کرنے ہوتے ہیں ہارٹ آف ڈارکنس سانز اینڈ لورز تو دا لائٹ ہاؤس تری کریں آپ کو ایزی لگنے تو بے شک فور کریں فائیو کریں آپ کی مرضی ہے بٹ تری جب کریں گے ناول تو اچھے طریقے سے تو پیپر اچھے طریقے سے ہی سولف ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اریسٹوٹل پیپر فور آ جاتا ہے لیٹریری کریٹسزم اریسٹوٹل کریں ایک ہی بک کیفیلپ سیڈنی ہے ٹی ایس ایلیٹ ہے کلین بروکس ہے اور کیتھرین بیل سے ہے پریکٹیکل کریٹسزم یہ کمپر سیڈنی ہے پریکٹیکل کریٹسزم میں کچھ سرانزا آتا ہے اس کو ہم نے کریٹسائز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ ٹیکنیٹس کا آپ کو پتا ہونا جیسے اب ریمینگ سکیم ہوتی ہے سرانزا کی پوئیمز کی اس کا پتا ہو کچھ ٹولز کا پتا ہو تو یہ ایزی لی جو ہے وہ جو ہے وہ ہم حال کر لیتے ہیں ان میں اگر سیکس ہیں تو آپ ان میں سے کارلیں ٹوٹل فور کارلیں جو آپ کو ایزی لگتے ہیں آپ ان کا اردو ترجمہ پڑھیں گے تھوڑی دیر دیکھیں گے آپ کو سمجھا جائے کہ یہ میرے لیجی ہے اور آپ کو جو ایزی لگتا ہے ان میں سے فور کارلیں آپشنال پیپر میں اگر دیکھا جائے تو یہ شارٹ سٹوریز ہیں اور یہ ٹوئنٹی تھری ٹوٹل ہیں جی زیادہ ہے اس لیے یہ زیادہ جو ہے وہ بچے چھوڑ دیتے ہیں اس کی جگہ پہ اگر کارلیا جائے لینگویسٹکس تو یہ ایزی رہتا ہے اور اس کے مارکس بھی اچھے آجاتے ہیں اس میں یہ سیونٹی ٹوٹل کوئیسٹن ہے what is language ایزی ہیں بلکل اور کریکٹریسٹکس آف یومین لینگویج اوریجن آف لینگویج لینگویج یونیورسل ٹرائپورڈ فنکشن آف لینگویج what is linguistics linguistics as a science branches of linguistics some major linguistics concepts levels levels of linguistics phontics and phonology morphology syntax semantics pragmatics social linguistics psycholinguistics stylistics linguistic schools of thought یہ سیونٹی ٹوٹل بن جاتے ہیں question اور یہ اچھے چیز اگر کیجئے یہ آگے لمبے بھی ہو جاتے ہیں تو بٹ یہ سمجھ سے ہی بچوں کو آ جاتی ہے تو یہ کر لیں paper 7 میں دیکھ دائدہ paper on as it will be is designed to test the ability یہ ability صلاحیت دیکھیں گے آپ میں کتنی ہیں of the candidates in areas of literary movements and history of english literature اس میں آپ کو جتنے بھی رائٹر ہوں گے ان کی historical جو ہے وہ یاد کرنا پڑے گا ان کو یعنی کہ medieval میں تھے یا پھر یہ romantic پویٹ ہیں یا کون سے ایرا میں کون سے پویٹ ہویا ہے اس کو آپ جب یاد کریں گے تو اسی میں سکویسٹن بن جائے گا تو آپ نے historical پویٹس کو یاد کرنا ہے تو آپ کو یہ جیسے کہ جافر چیسر کون کے 14th century اس طرح آپ یاد کریں گے جب ان کو historical یاد کریں گے background تو اس question بن جائے گا اس کے بعد paper 8 جوتا ہے literature around the world یہ سیم ایسی ہے جیسے آپ نے امریکن لٹریچر میں دیکھا ہے پارٹ وان میں تو اس میں ڈراما بھی تھا ناول بھی تھا پویٹری بھی تھا یہ بھی سیم ایسی ہے ڈراما بھی ہے ناول بھی ہے پویٹری بھی ہے ڈراما اور ناول میں ایک ایک کر لیں اور پویٹری میں سے آپ آف کالے سکس کر لیں ٹوٹل تو اس میں paper جری جری جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہی آج کے لیے سلیپ بس تھا جو ہم نے ڈسکس کر دیئے آج کیلئے بس اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ